موسیقی صاحب کے دفتر سے یا حمد ذاری خود برائے تھا انہیں اور جب وہ ہندوستان آئے تو انہوں نے کئی طرح ایک سوچنا ہی لی جس کو آپ جاسوسی کہہ سکتے ہیں اس بات کوئی اخبار کہیں پاکستان کے لوگ کہیں یا ایک کوئی پترکار کہیں ایک بات وہ ہوتی ہے اس کا ذکر باتشیت ہوا الگ بات ہوتی ہے لیکن جو ایک ستہ میں جو ایک پارٹی ہو اس کا پروکتہ اس بات کو لے کر کے ایک دس سال تک رہے اپراشپتی کے چیشہ لیدر کرے یہ کچھ بات کلے اترتی نہیں ہے اس پہ کئی طرح کی جو مانتائیں ہیں ہماری سیوائیں ہیں شالینتہ ہیں ان کا اولنگن ہے اس کے علاوہ بہت کچھ اور بھی ہے آپ نے دیکھا ابھی آج کچھ باتیں ہوئیں ہمارے مکھ نیادہیش کو رمنا صاحب کو کہنا پڑا کہ پکش کی جگہ سکڑتی جا رہی ہے ختم ہوتی جا رہی ہے ہر چیز اب صرف راجنیتی کے چشمے سے دیکھی جاتی ہے یعنی کی اگر چاہیں بھی تو بپکش کے پاس کوئی ایسی نہ طاقت بچی ہے نہ سرکار ان کو جو جگہ چاہے ان کو دیتی ہے اور سب کچھ جو ویروت کرنا اپنی رائے پرکٹ کرنا بھی اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہو گئی ہے کسی بھی سواج میں کسی بھی ماحول میں ہمیشہ کئی طرح کی وچار دھارائیں ہوتی ہیں وہ وچار دھارائیں چاہے وہ پرکٹی کے نام پہ ہوں چاہے وہ ہم کیسا دیش بننا چاہتے ہیں اس کے نام پہ ہوں چاہے گولیوں کے نام پہ ہوں دھرم کے نام پہ ہوں وشواس کے نام پہ ہوں لیکن تمام وچار دھارائیں ہوتی ہیں اور جنت انتر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمام وچار دھاراؤں کو جگہ دیکھ جائے باتچیت کرنے کی ہنسا سے ہو تو بات الگ ہے اس کے اوپر الگ طرح کے نیم لگ ہوتے ہیں لیکن باتچیت کرنے کی جگہ خاتب ہو جائے تو پھر کیسے جنتنتر کیسے لوگتنتر کیسے سماج کیسے ہم آدھنی بنیں گے کیسے ہم انسانیت کے رکشہ کریں گے ہم کیسے بن جائیں کس طرح کے دیش بنیں گے ہم آج بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کوئی بھی بات اس پر ہم دھائرے کے ساتھ شارینتہ سے باتچیت نہیں کر سکتے ہماری بات ہمیشہ گلج جاتی ہے ہندوتوہ وامپنت لبرانڈو یسے سے شبد بڑے عجیب سے شبد ہیں یہ سب ان کا استعمال ہو رہا ہے اگر آپ چیزوں کو کسی بھی کھیمے کے چشمے سے الگ ہو کے دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی جگہ بچی نہیں کھڑے ہونے کی کچھ ایسا ہو رہا ہے اس بیچ آج ابھی کچھ آتے گھنٹے پہلے جو بشم منگال میں جو گورنر ہے جگدیب دھنکڑ ان کا نام بھاجپا نے پرستاویت کیا ہے اپراشپتی بد کیلئے اب دیکھتے ہو اپراشپتی بد کی گروہیں دیکھیں ڈاکٹر رادہ کرشن پہلے اپراشپتی تھی ڈاکٹر زاکیر حسین بھی اپراشپتی تھی حامیت ہزاری دس سال تک اپراشپتی تھی جو تمام جو راشپتی بنے وہ سب اپراشپتی تھی کچھ ایک نہیں بنے لیکن جہا تر اپراشپتی راشپتی بنے ہیتات اللہ نہیں بن پائے شہکھاوت نہیں بن پائے تو کئی لوگ نہیں بن پائے لیکن ہمارے آدھے سے زیادہ راشپتی پہلے اپراشپتی تھی تو اس پت کی ایک اپنی گروہ ہے یہ جو ہے مانا جاتا ہے کہ وہ لوگ بھلے پارٹی سے آتے ہو راکرشن پارٹی کا نہیں تھے ساکر اپراشپتی کا نہیں تھے اس کے بعد کئی لوگ سب پارٹی کے تھے بیویگری پارٹی کے تھے لیکن عام طور بانتے تھے کہ جب آپ راشپتی اور راشپتی بنتے ہیں آپ سے پھیکشا کی جاتی ہے کہ آپ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں جڑے رہیں گے آپ ہمیشہ دیشت پر سوچیں گے لیکن آپ کو سوچنے کا دیکھار بھی نہیں ہے آپ کو کرنا وہی جو سرکار کہتی ہے تو اگر صرف آپ روبر سٹامپ ہیں تو ان جو سمویدھانے کی یہ کرسیاں ہیں ان کا کیا مطلب ہے یہ سوچنے کی بات ہے جس طرح ہمارا ڈھانچہ ہے اس میں وہ صرف روبر سٹامپ بن گئے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں ہم امید کرتے ہیں ان سے جیسے کیاد نارانن نے کیا کوئی شیخ اور راشپتیوں نے کیا کہ جب سرکار ان کو اسے صلاح دیتی ہے کہ جو ان کے قلعے نہیں اترتی تو چیزوں آپ پس پھیج دیتے ہیں بات الگ ہے اگر سرکار کے پاس بہمت ہے تو اس کو آپ پس بھیجے گی ان کے پاس پس کوئی چارہ بچتا نہیں تو سسٹم کچھ ایسا بنا ہے کہ راشپتی اور اپراشپتی جو اس سماعے پدھان منتری ہوتا تتکالی پدھان منتری ہوتے ہیں یا پارٹی جو ساشاں میں ہوتی ہے وہ تائک کرتی ہے کون بنے گا اور وہ موٹے طور پر وہ ایک مہرے ہوتے ہیں سرکار بڑھ سٹامپ ہوتے ہیں لیکن اگر کسی نے دس سال تک حامدر ساری دس سال تک اپراشپت تھے ایسا ریکارڈ شاید راتر کرشن کا تھا شاید دس سال تک بہت کم لوگ یہ دو لوگ تھے نشت روپ سے شاید ایک آت کوئی اور ہو گیا ہوگا لیکن جائے تک لوگ پانچ سال تک اپراشپتی تھے تو جس نے دس سال تک اپراشپتی کرسی پہ دیش کو ایک بہتر دیا دیش دیش کے ساتھ ایسا کام کیا جس سب سے سرانہ کی پانچ سال اتنا اچھا کام کیا کوئی دوبارہ بنایا گیا اس کے پہلے جو ان کا جیون راجنہ کی جیون تھا وہ بھی سستر کا تھا کہ ان کو چھنا گیا اپراشپتی بننے اپراشپتی بننے کے لیے ان کے اوپر اس وقت پانچ سال کرسی چھوڑنے کے بعد اس طرح ایک لانچن لگانا آیا یہ اپنے آپ میں ایک مان لیجے کہ جو ہماری مانتائیں ہیں ان سے تھوڑا ہٹ کے شلنے کی بات ہو گئی اگر ہم ازت ساری پہ سوال کھڑے ہوتے تھے بہت وقت تھا کھڑا ہونے کا ہم یہی مانتے ہیں کہ کسی پہ کبھی کوئی سوال کھڑا ہو لیکن اس کو ہم راجنہ تک رنگ دیں تو اس کا مطلب الگ ہو جاتا ہے اس کو اگر ہم سمجھاری کے ساتھ دیکھیں کوشش کریں کہ ایسا کیوں ہوا کیا ہوا تتہی کو جاننے کوشش کریں اور تب کچھ پاتے کریں تو لگتا ہے کہ ہم سوچ سمجھ کی بات کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی کسی نے کسی مسلمان کے اوپر اگر جائے اوپر راجپتی کیوں نہ رہو راجپتی کیوں نہ رہو کچھ کا تو ایک آئیک وہ ہمارے جو ایک جو حاجر ہو جاتا ہے سمجھ کا ہم لوگ کھیمے بن جاتے ہیں ہمارے کی جو کہ وہ کانگریس کے ہیں کانگریس نے سپورٹ کیا تھا مسلمان بھی ہیں کانگریس کے بھی ہیں تو تو اور بھی خطرناک بات ہو گئی اس طرح سے اب ہمارے جو سماج ہے ہماری جو سمجھ ہے راجنیتیک سمجھ ہے وہ سب پرتوشت جا رہی ہیں اب مکھرین ادھیش کو کہنا پڑا ہے یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کی ذمہ داری جو پارٹی سطح میں ہوتی ہے اس کی ہوتی کہ سمویدھان کے حساب سے ہم کیسے چلیں سمویدھان کی جو جو بھی جو سنگستائیں ہیں ان کا کیسے آدھر ہو لیکن یہیں پریشانی ہوتی ہے کہ جتنی بھی سنگستائیں ہیں سب کی شکت جو ہے وہ شین ہو گئی ہے ان کو سب کو کمزور کر دیا گیا ہے وہ اپنے آپ نہیں ایسا ہوا ایسا اس دیوہ کہ ہم سب لوگ ایک طرح سے کمزور ہیں اور ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کون طاقتور ہے جو طاقتور ہوتا ہے کرتا ہے ہم کیسے سوچیں گے کسی میں اتنی شکتی نہیں ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکے یا ہمیشہ جو سمجدار لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے ادھر ہی چلتے ہیں تو لیکن پھر بپکش اگر ہے ایک مضبوط بکش آئی ہے وہ نہیں ہے اب شروعات ہوئی ہے بپکش اس نے کچھ بات کہنا شروع کر دی ہے وہ اچھی بات ہے لیکن یہ شروع سے ہوتا ہوتے رہتا تو اب تک شاید ایسی استطینہ ہوتی تو شاید انیس کا چناؤ بھی اس کا رنگ کچھ الگ ہوتا کہا دیر آئے درست آئیت ضروری ہے کہ ہم جس طرح سے بھی چاند دیکھیں ایک جو بیدان ایسا ہو جہاں پکش کی جگہ ہو جہاں کسی کو صرف استعبرا نہ کہا جائے کسی جاتے کا ہے دھرم کا ہے اگر کوئی چیز ایسی ہے جو واقعی ہمارے اس بیدان کے خلاف ہے دیش کے خلاف ہے تو اس کا ذکر سو سمجھ کرونا چاہیے لیکن جو اب لگ رہا ہے کہ نیائی پالکہ میں پولیس میں پرشاشن میں ابھی آپ نے دیکھا آج خبر آئی گجرات سے کہ تیستہ ستلوار کے جو بیل کی ارجی ہے اس کے خلاف میں ایک ایسائی ٹی کے رپورٹ لگائے گئی ہے یہ ایسائی ٹی نئی بنائی گئی ہے وہ بھی اس طرح سے سپریم کورٹ کا کوئی جج یا دو تین جج جو سبتہ دھاری پارٹی کے سمجھ تک لگتے ہیں جو تمام ان کے فیصلی دیکھئے تو ایسا لگتا ہے سچتانہ بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے ان لوگوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں جو کی نیائی سیما کے کچھ زیادہ باہر جاتی تھی جو ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی جو عام طور پر کوٹ نہیں کرتا ہے کوٹ نہیں کرتا ہے ایسی باتیں کی اور ان کو کچھ ایسی ٹپڑیاں کی جس میں ایک جگہ ملی اس طرح سے سرکار کو اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو بات صاف ہو گئی جب زبیر کی بیل کے لیے اس کے پہلے کے جج کوٹ پر پہنچے جو پولس کے جو اپایوک تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ایک ایک فیصلہ ایسا ہے یعنی لگتا ہے ایسے کوئی پیچھے سے کسی ایک پاس اس کے دور ہے وہ تائے کرتا ہے کہ فیصلہ کیا ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے یعنی پاری کا فیصلہ دیتی ہے چاہے اس کا سر نچلا ہو یا سروچ ہو فرق نہیں پڑتا سب کے پاس ایک دور ان کو کھیچے رکھتی ہے اس دور سے تہہ ہوتا ہے کہ کس کا فیصلہ کیسا ہوگا ایسا لگتا ہے تو اگر اگر صحیح ہے تو پھر بیسکلی لگتا ہے کہ جس سے کاری پاری کا ہی سب کچھ ہے جو پارٹی ستہ میں وہی سب کچھ ہے لیکن لوگتندر ایسے چلتا نہیں ہے اس کے لئے مضبوط پکش چاہیے اس کے لئے سنگستائیں چاہیے اس کے لئے وہ سنگستائیں ہوں جو سمیدان ہمیں دیتا ہے اور سرکار کی ذمہ داری ہے ان سب کو مانے اس کی ذمہ داری ہے کہ مجھے کہنے کا حق دے سب کو کہنے کا حق دے سب کو ویروت کرنے کا حق دے یہ اس کی ذمہ داری ہے انہیں تو تب ہوتا ہے جب لوگوں کو سمجھا سکیں اتنے لوگوں کو جو آپ کی بات مانے پھر بھی جو لوگ نہیں مانتے آپ کی بات ان کو بھی فر بھی کہنے کا وقت حق ہے اب آپ دیکھئے امریکہ میں دیکھئے وہ لوگ ایک تہائی لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ٹرمپ نے جو ایک اپنی ہی سرکار کے ویروت میں ایک بہت بڑا شادت درچہ جس سے کی کچھ ایسی وارداتیں ہوں کہ وہ بنا رہے سکے ہمیں شہراش پتی اس پر ایک تہائی پوری طرح اس کو بانتے ہیں کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے دو تیہائی بانتے جو میں کہہ رہا ہوں وہ پوری طرح سچ ہیں تو سماج اس طرح بڑھ گیا ہے ایک تہائی دو تہائی کر گئے وہاں پر لیکن جب بات دیکھتے ہیں ہم کانگریس میں اور سینٹ میں وہاں جو جنہوں پرتیدی ہے وہ اس طرح ہے ان میں سے سو لوگوں نے سو ایک لوگوں نے کچھ زیادہ ہی لوگوں نے جو رپبلکن پارٹی کے تھے چناؤ کے نتیجوں کو سرٹیفائی کرنے سے منع کر دیا یعنی کہ وہ لوگ سچ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے ان کو بھی کوئی دور کیچے ہوئے تھی تو اگر سچ کہنا اتنا مشکل ہے پجاتے اندر کیسے چلے گا اس میں ٹھیک ہے لوگ جس طرح ہوا کر رکھ ہوگا وہ زیادہ جائیں گے مان لیا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اس کے خلاف چلیں گے جو خلاف چلیں گے ان کو اتنا ہی ادھکار ہے جتنا کی جو ہوا کے رکھ کے ساتھ چلتے ہیں تو سب میں لاکر حامد انساری جو بھی ہمارے تس سال تک اپراس پتی تھے اس کے پہلے مہاراج نئی تھے ان پر کوئی ایسا آروپ نہیں ہے صرف اس لئے کہ وہ مسلمان ہے اور کانگریس سرکار کے ساتھ سمائے میں وہ اپراس پتی تھے ان کے اوپر کر کوئی تیسر آدمی آروپ لگاتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس آروپ کو ہم نہ سمجھیں نہ ماریں اور اگر اس پر بات کرنی ہو پہلے تحقیقات کریں اب اگلا جو چنہ ہونے والا ہے دھٹکڑ صاحب کا ابھی تو ووٹ ایسے ہیں کہ جو بھی بارتی جندہ پارٹی جن کو سب بہت زمرتن دے کی وہی جیتیں گے ایسا لگتا ہے ابھی آج کی تاریخ میں اگر ایسا ہے تو ان کو ان سے امید کرنا کہ وہ پارٹی سے الگ ہو کے کھڑے ہو سکیں گے وہ تو اپنے آپ میں ایک دیواس وقت نہ ہوگا لیکن ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمیشہ اس لیے کچھ بھی اپنی مانتہوں مولیوں سب بیدان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں اگر ان کے لوگ کہتے ہیں ایسی کام غلط کرنا ہے تو اس کو نہ کریں ابھی بھی ہم جانتے ہیں فقرزنیلیبن سے جس طرح دستاقت کرائے گئے تھے امرجنسی لگانے کے لیے ان کی پرتشتہ اس سے بہت کم ہوئی تھی اور اسی طرح تمام اور لوگ بھی جو ہیں ان سے امید کی جاتی ہے کہ جب وہ سب بیدانک جگہوں میں پہنچیں گے تو فیصلے سب بیدانک ڈھنگ سے کریں گے اس دن نہیں کہ ان کو جس دن قرصی بٹھایا ہے اس کی بات مانتے رہیں یہ جنتنتر کے لیے لوگتنتر کے لیے کافی ضروری ہے اس بات کے ساتھ آپ سے بیدہ لیتا ہوں اپنی فائدان تک مشکل موسیقی